ہم ہم بڑی اید سپیشل میں بنانے جا رہے ہیں چکن کیمہ تو یہ مسالے دار کیمہ بنانے جا رہے ہیں سبزیوں کے ساتھ یہ دیکھئے تو جیسا کی بڑی اید مطلب قربانی تو قربانی ابھی کافی قریب آگئی ہے یہ جو کھیما ہے یہ ہم چکن سے بنا کے دکھا رہے ہیں تو جیسے ہی بکری اید کا تہوار سٹارٹ ہو جائے گا جو گوشٹ ہوتا ہے مطلب قربانی کا اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دکھئے کھیما ہے کھیما کم سے کم تین سو گرام سے زیادہ ہے اور اس میں دو تین بھوٹی بھی ہے تو اس طرح سے بھی رہے تو کوئی واندہ نہیں ہے اور اس میں دیکھئے مسالے میں سب سے پہلے پیچھنے والا مسالہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دو بڑا بڑا سا میں نے کاندھالیں اس کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے اور دھو لینا ہے اور دیکھئے تھوڑا سا یہ ناریل ہے سوکھا ہوا ناریل ہے یہ ٹیچ کے لیے پیچھنے میں رہا گا یہ دھنیا ہے اور اس میں شنگ دن آئٹ کر کے میں کیما بناوں گی اور یہ دیکھئے سوکھی مرچی گھر میں جو سوک جاتا ہے تو مرچی کو دھو کر کے اس طرح سے بھی ہوں بھی哈 اس طرح سے کٹ لینا ہے اور ادھر دکھئے Вот چاہیے ھ verses اور ادھر مسالا implicے دو چمچہ دھنیا پردر دذنیا پردر چھوٹا چمچھ مرچی پڑھر ہے ایک چھوٹا چمچ ہے خالا نمک ہے ایک چمچ ہے ہلدی ہے اور ایک برا چمچ ہے وائٹ نمک ہے اور ایک چھوٹا چمچ ہے خالی میری جرہ پیسہ ہوا ہے اور ادھر بغہر میں دیکھیں اتنا تھوڑا سا یہ میں لسون کرسکر کے لیم ہوں آدھا کاندھا ہے اس کو کاٹ لینا ہے بارک اور ایک سکھی مرچ ہے دو تک تکتا ہے اور چار لونگ ہے آپ اس میں ڈالچینی باری لیچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں چھوٹے لیچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ادھر دیکھیں یہ کاندھا کاٹی اسے میں سجاؤں گی اور ایک نمو ہے تھوڑا سا یہ ہری دانیا اسے سجانے کے لیے ہے تو سب سے پہلے ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پر جو کیما ہے کیما کو اس میں ایٹ کر دیں گے پہلے اس آلیڈی گویا ہوا اچھے تھے کھنچہ پانی سے اور یہاں پر اسے بھی مسالہ اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر دیکھئے یہ دیکھئے یہ ایوریسٹ کا شکن مسالہ ہے یہ مسالہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی ٹیسٹی کھانا بنتا ہے مسالے تو سب ہی مسالے ماشاءاللہ اچھے ہی رہتے ہیں خراب نہیں رہتا کوئی بھی اس میں سے ہم بھی ساپ سے لے لیں گے زیادہ نہیں لینا ہے دیکھئے یہ دیکھئے کیما ملا کر کے ہو گیا تو اس طرح سے ملا لینا ہے ہلکا سا پانی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو شاید کر دیں گے پیچھنے والا جو مسالہ ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ہم سی ملانا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد میں یہ برطن میں ہے سب ہی ایٹ کر دیں گے ناریل بھی ایٹ کر دیں گے میرچی بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اتنا پانی ڈالی ہے کہ مطلب مسالہ پیچھا جانا چاہیے آدھا گلاز پانی اٹ کریں گے اور پیچھ لیں گے باریک کر دیں گے دیکھئے مسالہ بھی پیچھ کر کے ہو گیا اس طرح سے مسالہ پیچھ لیجئے باریک کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے پین گرم کر لینا ہے ہم سو گرام تیل ایٹ کریں گے اس میں ان کی کیمہ ہے تو کیمہ میں تھوڑا تیل جاتا ہے اب یہ دیکھئے تھوڑا سا جیرہ ہے جیرہ ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈال کیمی بھی لی ہوں اور دیکھئے کری پتہ ہے کھری پتہ بھی ایٹ کرنا ہے بہبار میں کری پتہ سیار کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہاں پر دیکھئے کٹے ہوئے کانگیں ابھی ایٹ کر دیں گے اس کو برام دل کا بینا ہے اس کو بینا ہے کے لیے سبزی 2 ملکس 1 ملکس 1 ملکس 1 ملکس 1 ملکس 1 ملکس سبزی اچھے سے گھنکے ہو گیا تو اس کو ہمیں یہی پر سائٹ کر لیں گے کڑھائی میں چاہے تو آپ سبزی نکال بھی چکتے ہیں اور یہاں پر کھیما ہے کھیما کو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے سبزی نکال لینا ہی دیکھا رہے گا یہاں پر سبزی نکال لینا ہی دیکھا رہے گا دیکھا کھو دیکھیں اس کے فعدے ہی دیکھیں سبزی نکال لینا ہے جسگوں کے راکھائی میں ہی دیکھیں نکال لینا بھی چکے سبزی نکال لینا ہے یہاں پر کھلا خاک رہے گا مینٹ بعد چیک کر لیں گے اب دیکھئے کیمہ یہاں پر بھونکے ہو گیا تو کیمہ آپ چاہے تو ابھی بھون سکتے ہیں اب اس کو شائر کر لیں گے اور اس نے پاس دیکھیں مسالہ ہے یہ سب ہی مسالہ یہاں پر ایڈ کر لیں گے شائر کر لیں گے شائر کر لیں گے پسپار مینا consak پسپاری داخر ملے ٹھپاری mikس من город موسیقی 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 ریسپی ہے مسائلے ڈال چکن کھیما سبزیوں کے ساپ یہ دیکھنے میں بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہی ہے آدھے منٹ کے لیے ہم دھکن ڈال چاہر پکھائیں گے اس کے بارے میں یہ پک جائے گا یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر گیس آف کر لیں گے اور اس کو سجا لیں گے یہ دیکھیں یہ جو کھیما اس کو آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو اب ہم اس سے ایک رول بنا کے دکھائیں گے جو کہ انسٹنٹ رول ہے جو کھیما ہے اس کو اس طرح سے سینٹر میں فیل کر لینا ہے اس کو اس طرح سے سینٹر میں فیل کر لینا ہے اور ایک رول بنا لینا ہے اس کے اوپر ہم یہ جو چلی فلیکس اور اورے گینو ہے یہ بھی تھوڑا سا چھڑک دیں گے اب ہم اس کا ایسے رول بنا لیں گے اور ٹوٹپک سے اس کو کلوز کر دیں گے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ بلکل بھی ریسٹران سٹائل یہ کیمہ رول بن گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ جو باریک کٹی ہوئی پیاز ہے اور ہرا دھنیا اس سے بھی ہم سجا لیں گے گھر پر بھی ڈیلیشیس کھانا بنانا بہت آسان ہے اور یہ جو چکن مسالہ کی مار اس کو بھی سجا لیں گے ہرا دھنیا اس سے بھی سجا لیں گے اور یہ چلی فلیک سے اس کو بھی اس میں ایٹ کر دینا یہ سب بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اور گینو ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں یہ بھی ہلکا سا اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ ڈیلیشیس یہ کھیما رول ہے اور اور یہ مسالہ چکن کھیما بن کے تیار ہو گیا ہے اگر سے یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 موسیقی